بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی تو سوچا ہی ہوگا کہ کاش اللہ تعالی ہم سے بات کر سکتے اور ایسا خیال عمومن تب ہی آتا ہے جب آپ کا انتہائی دل بری طرح ٹوٹا ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی انسان نہیں ہوتا اور یہ ایک سوچ آنا بھی ایک نعمت ہے وہ کیوں میں آج آپ کو ایکسپلین کروں گی پہلے میری پوری ویڈیو سن لیجئے گا پھر ہو ہو آئے کہیے گا کسی ہو کہنا ہوگا تو اللہ تعالی سے بات آپ کر سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالی جواب بھی دیتے ہیں اور کس طرح دیتے ہیں یہ بھی میں ایکسپلین کروں گی تو یہ واقعہ ایک بہن کا ہے اور ان کا ہی سارا میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے تقریبا آج سے کوئی دو سے تین سال پہلے ایک نوول ہے نمرا احمد کا جس کا نام ہے مصف وہ پڑھا اب وہ نوول انہوں نے پڑھا جس کے اندر اس میں کیا تھا یہ تو نہیں بس کونسپٹ یہ تھا کہ وہ ایک لڑکی ہوتی ہے اور اس کے لڑکی ہوتی ہے اس کو ہر وقت جو بھی اس کی لائف میں ہونا ہوتا ہے وہ اس کو قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت نظر آ جاتی ہے کبھی دیوار پہ لگی کبھی وہ خود قرآن کورس پھر لینے لگ گئی تو وہ پھر انہی آیتوں کو ہی پڑھتی کچھ ایسے ریزن ہوتا اس کے سامنے بس وہی آیت آتی جو اس کی لائف میں ہونا ہوتا تھا اور اس سے پھر ایسے لگنا شروع ہو گیا سے اسے ہنٹس مل رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک ہر زمانے کے لیے ہر زمانے کے لیے ہم لیکن سوچتے ہیں کہ جو آیت اللہ نے رلکھی دی کافروں کے لیے بس کافروں کے لیے ہے اور عموما ہم جب قرآن کا ترجمہ پڑھ بھی لیتے ہیں تو ہم اس آیت کو کافروں کے نظریے سے ہی پڑھ کے گزار دیتے ہیں کچھ آئے تو میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ان سے بات کی ان سے مخاطب ہوئے ہیں تو ہم اس کو بھی اسی جنس میں لیتے ہیں لیکن قرآن ہمارے لیے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کلام کر رہا ہے اس کا مطلب اور اس کا صحیح معنی آپ کو تپتہ لگتا ہے جب آپ کے اوپر کوئی سیچویشن آتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے لحاظ سے ہی جواب دیتے ہیں تو جن کا واقعہ ہے وہ کہتی ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ ایک دفعہ تو سن چکی تھی لیکن میں ریگولر مطلب قرآن کھول کے پڑھتی تھی پر عربی والا میرے پاس قرآن تک ترجمہ والا نہیں تھا جو تھے وہ دوسرے قرآن پڑھے تو ہوئے تھے لیکن میں عربی پڑھتی تھی صرف قرآن کی جب میں پڑھتی تھی موبائل میں بھی جو ایپ انسٹال تھی اس سے بھی صرف اور صرف عربی میں ہی قرآن پڑھنا اب وہ کہتی ہے کہ جب انہوں نے یہ نوول پڑھا اس کانسپٹ کو سمجھا کہ واقعی اللہ تعالی ہم سے بات کرتے ہیں تو ان کی لائف میں کچھ ٹریجڈیز آئیں اور وہ بہت پریشان تھی ان کا کافی لوگوں نے دل دکھایا ان کی اپنے ہی ریلیٹیوز نے گھر والوں نے تو انہوں نے کہا کہ ایک دن وہ اس سہن میں بیٹھی اسمان کے طرف دیکھ کر بات کر رہی تھی اور کچھ جتنی بھی انہوں نے بات کی اس ساری بات کے ایک لفظ میں انہوں نے آخر میں کہا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں نا اور وہ اس طرح اللہ سے بات کر رہی تھی بس اپنے آپ خود یہ رہے اوپر سے ان کو کوئی جواب تو اس ٹائم نہیں آ رہا تھا وہ خود اللہ تعالی سے بس بات کر رہی تھی اپنے حالات بیان کر رہی تھی اسمان کے طرف دیکھ کر کافی رات ہو گئی وہ کمرے میں گئی اور کہتی ہیں کہ میں موبائل سکرول کرنے لگ گئی اپنا انسٹاگرام پر اور کچھ ہی تیر کے بعد ایک آیت سامنے آئی جس کے آخر کے لفظ تھے اور اللہ سب جانتا ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک تو رات کا وقت ایسے ہی کچھ پورے سرار سے لگ رہا ہوتا ہے اور جب یہ آیت سامنے آئی کہ اللہ سب جانتا ہے کیونکہ ان کے بھی ہی لفظ تھے کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں نا سامنے جو آیت آئی وہ بھی یہی تھی کہ اللہ سب جانتا ہے وہ ایک دم بہت زیادہ حقہ باقہ ہو گئی بخلا گئی کہ یار یہ کیا ہو گئی میرے ساتھ وہ سو رہی تھی اور سونے کے لئے لیٹی اپنے بستر پہ اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کو دوسرے کمرے سے کسی نے موبائل یوز کیا ہوگا ان کے گھر میں ادھر سے کسی نے کوئی آیت کھولی انسٹرگرام پہ یا کہیں پہ تو آیت کا ترجمہ کچھ یوں تھا سٹارٹنگ میں مفہوم بیان کروں گے کہ ظاہر ہے میں نہیں چاہتی کہ کسی ایک آد لفظ کی غلطی ہو ترجمے میں بھی تو مفہوم اس آیت کا سٹارٹنگ میں یہ تھا کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو سنبھالے رہو جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا سورت مائدہ کی آیت نمبر 105 یہ جب آیت ان کو سنائی دی اور وہ سو گئی صبح انہوں نے فجر کی نماز کا تحیہ کیا اور صبح فجر کی نماز کے لئے وہ نہیں اٹھ سکیں اور پچھلے دو دنوں سے وہ اٹھ رہی تھی جب وہ نہیں اٹھ پائیں صبح تو صبح کے وقت ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اٹھ کر فجر کی قضا تو پڑھتی نہیں تو جب فجر کی قضا انہوں نے پڑھنے لگی تو وہ جب اپنا وضو کرنے لگی واش روم جاگ ان کو خیالات عجیب عجیب آئے کہ مجھے فجر کی نماز نہیں ملی ماز اللہ کیا یہ دین صحیح بھی ہے اس قسم کے جو بھی شیطان گمراہ کرنے کے لئے دو خیالات ڈالتا ہے اور وہ دو خیالات ان کے مائن میں آئے کہ ہمارا دین ماز اللہ کہیں صحیح ہے بھی اور دوسرا خیال جو ان کو آیا وہ یہ تھا کہ باقی نمازیں پڑھ کے بھی کیا کرنا ہے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کبھی بھی جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو گناہ ہو کچھ بھی ہو جائے تو آپ کو یہی دو خیالات آتے ہیں سب سے پہلے باقی نمازیں پڑھ کے کیا کرنا ہے اور اب تو یہ پتہ نہیں ہمارے دھام دین کے بارے میں شک میں ڈالا جاتا ہے اور یہ خیر انہوں نے جھٹکا خیال اور کہاں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہاں آئی نماز پڑھیں اور پھر ایک دم ان کو رات کا واقعہ یاد آیا کہ رات کو اللہ تعالی نے تو مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا یہ آیت سنا کر ان کے روم میں جس بھی بندے نے لگائی وہ سن کے روم تک آواز آئی اور وہ بہت حیران ہے ان نے کہا اللہ نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ ایسا میرے ساتھ ہوگا یعنی اللہ سب جاننے والا ہے اللہ جانتا ہے جو آنا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے جو نہیں ہوا تو اللہ تو سب جاننے والا ہے ان کا ایمان اور بڑھ گیا بہت زیادہ ان کا ایمان بڑھ گیا she was so happy کہ میں آپ لوگوں کو explain نہیں کر سکتی پھر وہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح میری دعائیں مانگ رہی تھی اور میری دعائیں اس طرح پوری نہیں ہو رہی تھی سورت الاراف کی آیت ہے 55 سے 56 وہ بھی ان کے سامنے آئی اور یہ بھی انسٹاگرام پر ہی آئی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ لوگوں اپنے پروردگار سے آزی اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعا مانگنا تو جب یہ آیت ان کے سامنے دوبارہ آئی ان کو ریالائز ہوا کہ جو ہمارے دعا میں خیالات آتی ہیں کہ تمہیں دعا قبول نہیں ہو رہی یہ وہ ہم نماز اللہ دل میں ہی بیسے تو دل میں جو گناہ آپ کرو یا بات سوچو گناہ تو نہیں خیر کر سکتے ہم دل میں مطلب کوئی بھی آپ جو بات سوچتے ہیں دل میں وہ جو بھی بات آپ کے دل میں ہوتی ہے جب تک آپ اس پر امپلیمنٹ نہیں کرتے آپ کو اس غلط بات کا گناہ نہیں ملتا جبکہ اچھی بات سوچتے ہیں تو سباب مل جاتا ہے ہمارا دین بہت خوبصورت ہے اس معاملے میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ریالائز ہوا کہ اللہ تعالی مجھے سنبھال رہے ہیں مجھے امید دلانے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی اور ساتھ نے مجھے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب میں ان دعائیں قبول نہ ہوں تو مجھے نا امیدی میں کبھی اس طرح کے حیالات آنے لگ جاتے ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچنا مجھے اللہ سے ڈڑنا ہے مجھے اللہ سے امید رکھنا ہے تو یہ سب باتیں جب ان کے مائنڈ میں آئیں کہ اللہ تعالی مجھ سے بات کرتے ہیں اس بات کو انہوں نے جس جس کو بتایا اور اس بندے نے جب قرآن کی آئتوں کو یقین سے پڑھنا شروع کر دیا تو وہ کہتے ہیں ہماری زندگی بدل گی اسی طرح ایک دفعہ کہتے ہیں ہم لوگ ایک تکنالوجی پر یقین رکھتے ہیں جسے کہتے ہیں آرٹ افیشل انٹیلیجنس یہ آج کے لئے نئی تکنالوجی ہے اور یہ جتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلاتفارم فیس بوک انسٹاگرام اور یوٹیوب بغیرہ یہ سارے کیا ہوتے ہیں جو جو ویڈیو جس طرح کی ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ کوکنگ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو کوکنگ ویڈیوز ہی ریکمینڈیشن میں شو ہونے لگ جاتی ہیں تو اس طرح وہ ہی بتاتی ہیں کہ میرے پر کچھ اس طرح کے حالات تھے کہ میں کچھ نہ ایسی بات سوچ رہی تھی کرنے کا ارادہ کر رہی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے it's more like کہ کسی نامہرم انسان سے وہ کہہ رہی تھی تعلق نہیں تھا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا ساری مینز آ رہے تھے یا فنی ویڈیوز آ رہی تھیں ڈرامو کی اپیسوڈز ایک دم سے وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی پوسٹ آیا اور وہ بھی قرآن کی آیت کا آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اب وہ آیت تو میں مجھے نہیں یاد وہ انہوں نے مجھے کیا بتائی تھی لیکن اس کا جو انہوں نے مجھے مخفوم اور کیفیت ایکسپلین کر دی وہ بس یہی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ گمراہی کی طرف وہ نہ آ جائیں تو وہ کہتے ہیں وہ ایک دم حیران ہوں گی پھر انہیں اور سکرول کیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اے آئی تو یہاں بھی کام نہیں کی مطلب جب اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے کام پہنچانا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ آرٹویشل انٹیلیجنس اور یہ ساری چیزیں آبے کونسیڈنس بنتی ہیں وہ کہہ رہی وہ اے آئی بھی وہاں فیلڈ ہو گئی آرٹویشل انٹیلیجنس بھی وہاں فیلڈ ہو گئی کہ آٹ اف نو وہ صرف ایک ہی پوسٹ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور پوسٹ نہیں آئی بلکہ شاید ان مجھے یہاں تک یاد آ رہا ہے وہ تھا کہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کچھ اس طرح کی آیات تھی اب کیونکہ مجھے اس کا ایگزیکٹ نہیں پتا اس لئے میں اس کو یہاں کوٹ بھی نہیں کروں گی لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ایک دم ڈر گئی اور میں نے کہا یا اللہ آپ کتنے رحیم ہے کیا آپ نے مجھے بچا لیا کیونکہ ہدایت بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے ہر کسی کو نہیں دیتا سو ای ہوپ کہ اس آڈیو کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر سکتے ہیں اور وہ کہتی ہیں پھر جب ان کے اس بات کا پتہ لگا تو انہوں ریگولر قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ اب بہت زیادہ اور وہ کہتی ہیں مجھے ایک سر اوقات ایسی آیتیں میرے سامنے آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھے پڑھانا چاہتا ہے تو ایک کوئنسڈنس نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی اٹھ کے آیت آ جاتی ہے یا کوئی ایسی عدایت کی بات آ جاتی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم ویسے تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم کلامی تو نہیں ہم کر سکتے لیکن میسیج ہی اللہ تعالیٰ کا آپ کو آجائے تو کیا بات ہو آپ خود بھی جب آپ کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو ہی نا عزیزہ آپ خود بھی پریشان ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اور اس ٹائم جو آپ کے ایمان کا لیول ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزق کا ہندہ نہ بنائے کیونکہ اچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہی صرف اس چیز کے لیے ہیں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ